السلام علیکم ورحمت اللہ ہم مصری میں یہ پانچ کام مت کریں آپ شوہر چاہے آپ کے پاؤں کیوں نہ پکڑ لیں آپ کے سر کو تیل کیوں نہ لگائے وہ آپ سے پیار محبت کی باتیں کیوں نہ کریں لیکن پانچ چیزوں کا اپنے خیال کرنا ہے صاف انکار کریں گناہ نہیں ملے گا یہ گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ میں یہ جواب کو بات بتانے جا رہا ہوں قرار و حدیث کو بندے نظر رکھ کے بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو میرا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دی دیئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوزو آپ کو بھر وقت ملتی رہے نمبر ایک جب عورت حالت حیز میں ہوتی ہے اس وقت اس کو قریب نہ آنے دیں ناف سے لگے گھٹنوں تک اس کو انکار کریں یہی جگہ آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ناف سے لگے گھٹنوں تک اس کے علاوہ جسم کا حصہ آپ کے لئے فارغ ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن حیز کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا آپ نے کروگے تو گناہ بھی لے گا کیونکہ حالت حیز میں عورت کو نواز ماف ہے قرآن پاک یہ تلاوت نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی اس سے بڑا اور کیا ہے تو صاف انکار کریں لیٹ سکتے ہیں لیکن ناف سے لگے گھٹنوں تک فائدہ سے لگے کر سکتے ہیں وہ سو کنار کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں نمبر ایک نہیں تو یہ تھا نمبر دو حالت نفاس میں نفاس کس سے کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ پیدا کرنے میں جو خون آ رہا ہوتا ہے اس کو نفاس کہہ رہے ہوتے ہیں نفاس کی جو کم سے کا مدت کچھ نہیں ہے زیادہ زیادہ مدت اس کی چالیس دن ہے نفاس کا خون آیا جب بھی بند ہو جائے دس دن بعد پندرہ دن بعد بریس دن بعد آپ بند ہو گیا ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا آپ غسل کریں نماز پڑھیں لیکن جب تک خون مدنی ہوتا ہے شہر کو انکار کریں بھائی میں نہیں کر سکتی آپ پاس لیڑ جائے ناف سے گھٹنوں تک فائدہ حاصل نہ کرنے دے اس کے علاوہ جسم کی کس حصے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ تو انکار کریں کہ اس حالت میں بھی میں آپ کے ساتھ نہیں تو منع کر دے صاف صاف نمبر دو دو چیزیں ہو گئی ہیں نمبر تیر جو تیسری بات ہے وہ ہے میوی کے پستان میوی کے پستان چوبنا بالکل جائز ہے شہرن اس کو کوئی ملا نہیں کیا گیا لیکن جس وقت اس کے پستان میں دودھ ہوتا ہے اس وقت اس کو مہمی لینا یہ صحیح نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ اگر کوئی حلق جو قطرہ حلق میں چلا گیا اس سے آپ کا روزہ روزہ رو ٹوٹ جاتا جاری بات ہے لیکن اگر کوئی قطرہ چلا گیا تو اس سے نکاح آپ کا نہیں ٹوٹے گا تو اس وقت نہیں لینا آگے پیچھے لے سکتی جب بھود نہیں ہے نمبر چار پیچھے سے سیکس سیکس کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ غیر فطرتی طریقے سے کام کرنا اس سے بھی آپ صاف صاف بنا کر دیں اگر آپ کرنا نہیں کرو ورنہ میں آپ سے نہیں کر سکتی اسے کام میں ٹھیک ہے بھو میں لینا یعنی کہ بیوی دوسرے کے موہ چھرم کا کو چومتے چاڑتے ہیں یہ بھی نجائز اور حرام ہے یہ چھے باتوں کا پانچ باتوں کا خیال کر لیجئے اگر یہ پانچ باتیں نہیں ہیں آپ ٹھیک تندرست ہیں تو پھر آپ کو چاہیے حقوق ادا کریں اپنے شہر کا اگر ایسا کچھ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو غیر فطرتی کیسے کرتا ہے غلط کرتا ہے تو پھر آپ انت کو صاف انکار کر دیجئے تو یہ تھے آج کے بہت اہم مسئلے جو میں نے آپ کو سمجھا ہے اجھے امید ہے سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ